ہم چناہو ایکسپرس لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے چناہو ایکسپرس آج ہے مادھر پردیش کے ساگر میں جو بندل کھن میں آتا ہے اور دیکھئے ساگر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بی جے پی کا گڑ ہے اور بی جے پی اسے لے کر آتن وشواس بھی ہے لیکن کانگریس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار نہ صرف بی جے پی کا یہ آتن وشواس ٹوٹے گا بلکہ کانگریس کو جنتہ اپنا پیار دکھائے گی اور جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں گڑڈو راجہ بندلہ وہ یہ یہاں سے جیت کر آئیں گے کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے کیا ساگر کی جنتہ جو اب تک کمل کھلاتی آئی ہے کمل پر اپنا وشواس دکھاتی آئی ہے اس بار اپنا من بدلے گی ساگر میں اب تک کہاں تک پہنچا ہے وکاس ساگر میں ایسے کون سے مدہ جن کو لے کر اب تک وعدے ادھورے رہے ہیں ان تمام دعو اور وعدوں پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کانگریس بی جے پی کے یہاں پر جو پرتنیدی ہیں وہ جھوڑیں گے راجمتک وشلیشک جھوڑ چکے ہیں پترکار سے ہم جانیں گے اور ساتھی ہم جانیں گے یہاں کی آوام سے ان کا من کی آخرکار کیا چل رہا ہے ان کے من میں سمیں کیونکہ ہر طرف ہر کسی کے اپنے دعو کا شور ہے لیکن جنتہ جناردن کیا سوچ رہی ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے جنتہ ہے انہی کے لئے تالیاں ہو جائے زوردہ سواغت کیجئے اور ہم چداؤ ایکس پس کے شروعات آج کریں گے لیکن پہلے جو مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں راجکمار پچوری جی ہیں ساغر کے زلہ دیکش ہے کانگریس پارٹی سے ہمارے ساتھ برحمدت دوبے جی ہیں ورش پترکار ہیں امی شادر جی ہیں سواغت ہے آپ کا اور برحمدت دوبے جی یہاں پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا سر پہلے میں شرچہ کے شروعات آپ سے ہی کرتی ہوں کئی چنال آپ نے دیکھی ہوں گے یہاں پر اس بار جو سیاسی فضاء ہے وہ کیا کہہ رہی ہے نشتر طول پر جو رام کا مدہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کو مدہ بنا رہی ہے اصلیت میں بے روزگاری سے بھٹکاؤ ہے مہنگائی سے بھٹکاؤ ہے تمام مردوں سے بھٹکاؤ ہے میں ایک بہت اچھا شیر ہے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کوئی سکس یہاں تکت نسی تھا جسے اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقی تھا نشتر طول پر یہ بہت سکت بات ہے کہ جنتہ نے کچھ کہا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم چار سو پار جائیں گے لیکن بھاگ بڑھاتا تو جنتہ ہے اور یہی عمومن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لوکل میں ہو رہا جو مدے ہیں یہاں کی لاکھا بنجارہ جھیل کی آپ درشن کریے یہاں لوکل میں کتنے مزدور پلائن کر رہے ہیں انڈسٹری یہاں ہے نہیں بندیل خند بہت پچھڑا ہوا چھتر ہے پچھڑے ہوئے چھتر کی کوئی بات نہیں ہوتی بکاس کی کوئی بات نہیں ہوتی بات صرف رام مندر کی ہوتی رام مندر تو ایدھیا میں ہے یہاں روزگار نہیں ملے گا بندیل خند بھارت دیشمون گریب انچلوں میں سے ہے جس جو ابھی بھی ستتر پچھتر سال کے آجادی کے بعد بکاس کی لگت ترس رہا ہے کئی گاؤں میں پانی نہیں کئی گاؤں میں بجلی نہیں یہ بہت مول بھوس سمسیاں ہیں اس پر اقل گول نہیں کریں گے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ای ڈی اور یہ سی بی آئی چل لائی ایک بہت اچھا شیر بھی اول پڑھوں گا میں کہ ڈاگو گوینے پیڑ سے سروتہ باندے آٹھ اچھاتی پر بندوک رکھی کیا کاب کا پاتھ بولوے بھائے 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 یہ جو بندوک لے کے آدمی سے دباؤ کی جو راجنیتی ہوگی لوگوں کو دباؤ میں لے کے تمام ایجنسی سمیدھانے کے ایجنسی کام کریں گی تو یہی نتیجہ ہوگا پھرحال ساگر سنسدی اچھیت بہت بڑا ہے بکاس سے محروم ہے اور یہاں مددوں سے بھٹکاؤ مددوں سے بھٹکاؤ ہے دیکھیں بندلکھن کے لئے کہا جاتا ہے کہ بندلکھن کا وہ حصہ جو اتر پردیش میں ہو یا پھر مددے پردیش میں ہو سمسیہ پانی کی بہت بڑی ہے سمسیہ وکاس کی بہت بڑی ہے یہاں پہ بھلے ہی جو فضا ہے وہ روکی ہو لیکن لوگ روکے نہیں ہوتے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے سمیے سے بی جے پی کا گڑھ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ابھی وکاس کے وہ دعوے دھراتل پر نہیں اتر پائے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جنتہ کا وشواس کا مل پر دیکھنے کو ملتا ہے اس بار کی فضا کیا کہہ رہی ہے یہاں پر راجکمار پچوری جی پہلا سوال تو یہ کہ کتنا وشواس ہے آپ کو کیونکہ جو سامنے والا ہے وہ تو وشواس سے بھرا ہوا ہے اور جنتہ آپ پر کیوں وشواس دکھائے نہیں ہمیں پورا وشواس ہے اور ہمارے راحل گاندی جی کی جو تینہ جار کلومیٹر کی یاترہ رہی ہے اس میں راحل جی نے جو دیس میں امانی اور اڈانی جو دو نام ہیں مدیر جی نے یہ پورا دیس ان کے پاس گربی رکھ دیا ہے آپ جب ہم ریلوی اسٹیسن جائے کرتے تھے تو اس پہ بھارتی یہ ریل لکھا ہوتا تھا اب آپ اسٹیسن جائیں گے تو اس پہ اڈانی ریل لکھا ہوگا ایسے ہی ہم جب بہار سے نکلتے ہیں تو کئی دیوالوں پہ یہی میرا سوال اگلا ہونے والا تھا سر آپ سے لیکن سر ٹائمنگ پہلے لے آئے یہاں پر کیا مددوں کا آبھاو ہے جو صرف خلافت کی راجنیتی ہو رہی ہے دیکھئے آپ نے ایک سبت سنا ہوگا کاؤ ویلٹ یہ بسیس کر بندلخند کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کا بندلخند آجادی کے بعد سے لے کہ ابھی تک جتنے بھی چناؤ ہوئے ہیں ہمارے بندلخند کے پاس کوئی ایک ایسی اپلپدی نہیں ہے جن کو لے کے ہم دیش کے مان چتر پر آسکے ہیں ایک بینہ رفائنری کو لے کر جو نائنٹی ون میں استھاپت ہوئی تھی بہاں پر کچھ لوگوں کو روزگار ملا تھا اس کے بعد بندلخند میں نہ کوئی ایسا بڑا اسٹیبلسمنٹ آیا نہ سچائی کی بڑی یوجنہ آئی ابھی بہت دلوں سے دو ہار چودہ میں جب انڈیا کی سرکار آئی تھی جب وہ ایک اور ہم نے سنا تھا کہ کین بیتبال کو لنک کیا جائے گا دو ہار چوہویس آگیا ہے سچائی کے معاملے میں تو ہمارا پتھاری پردیس کہلاتا ہی ہے تو یہاں پر جو ہے بندلخند میں جو پرمک مددے ہیں وہ بیرے جگاری اور پلائن کی ہیں چونکہ روزگار نہیں ہے تو پورے یہاں کی بندلخند کی یووہ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں آج تک آ جادے کی بات سے اتنے چناؤ ہوئے انہیں کبھی بھی چاہے کانگریس رہی ہو چاہے بھارتی انتہ پائٹی رہی ہو کبھی بھی اور انہیں پریاست نہیں کیا کی بڑا اسٹیبلیسمنٹ ہو یہاں روزگار کی سمجھائیں ہو سچائی کی سمجھائیں ہو یہاں پر کھنیس پدہار تو بہت زیادہ ہے یہاں پر مائننگ کا کام بہت زیادہ ہے کبھی اس کو ارگنائز نہیں کیا گیا تو کلی ملا کے جو آج کی دیٹ میں آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ آپ پورے دیس میں ساگر بندلخند میں نہیں پورے دیس میں جو ہے ایک سانتی جیسے چناؤ جو میں نے کبھی اپنے جیوان میں نہیں دیکھا اتنی سانتی اس سماحے اس کا کارن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ برطمان میں جس طریقے سے سمیدان سنسطہوں کا دھروپیو کر کے جیسے کی کونگرس آروپ لگاتی ہے اس سے بھی کچھ خوف جدہ ہے جنتا اور جب آپ کا بیبکس جو ہے صحیح طریقے سے چناؤ میدان میں جس طریقے پرمپرہ کا طریقے ہوتے تھے اور اس طریقے سے نیڑ رہا ہے تو یہ بھی انرجی کھرچنی کر رہا ہے اس لیے جو ہے مدے نیپتھ میں چلے گئے ہیں اور ابھی سائلینڈ جنتا ہے اور اس بار کیا ہونے والا ہے یہ مدے نیپتھ میں چلے گئے ہیں جنتا بہن ہے یہ خاموشی کیا توفان سے جو پہلے کی شانتی ہے یا کچھ اور کہ اب لگ رہا ہے کہ کچھ خاص ہوگا ہی نہیں یہاں پیچھے سے ہی شروعات کر لیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے دیرام یادو دیرام جی آپ یہی کے رہنے والے ہیں کیا لگتا آپ کو کہ جو دیش کا چناؤں ہو رہا ہے کن مددوں پر لڑا جا رہا ہے یہ مددہ کچھ نہیں ہے بس بھائی رام راجے یہ سب بنا رکھا ہے ہے کچھ نہیں یہ ہوا بیروزگار ہے سرکار روزگار دے ہی نہیں رہی ہیں اور جو اس کے خلاف بولتا ہے تو وہ جیل میں ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے روزگار بڑی سمسیہ ہے آپ کا نام جی میرا نام آدرش دوبے ہے اور میں یہاں رائٹر ہوں ساغر مدد پردیش میں میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم وہ ہمیں ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے ہم کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ ہمیں لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس ملک کے اخبار نہیں لکھ سکتے حالت یہ ہے ساغر مدد پردیش میں بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں بڑی بڑی راجنے تک پارٹیاں آتی ہیں جو وعدے کرتی ہیں لیکن حقیقت میں ساغر کی جنتہ بہت پریشان ہے پانی کا مددہ ہو روزگار کا مددہ ہو مہنگائی کا مددہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار ساغر میں بن رہی ہے اس کے باوجود مجھ جیسا یوہا یا انیکوں یہاں یوہا بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں اس کے باوجود روزگار کی بات نہیں کر سکتا در کا ماحول جو خوف کا ماحول یہاں پر پیدا ہوا ہے اس سے پورا ساغر ترست ہے میں بڑی زمین کیا در لگتا ہے یہ تو کیا ہے جب یہ چناؤ آتے ہیں تو یہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں راجنے تک پارٹیوں کے آپ سب باتیں کرتے ہیں پر ریزل جو آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جنتہ کس کے فیور میں ہیں اور ابھی جو ویدان سوا چناؤ ہوئے اس میں جنتہ نے بتا دیا کہ وہ بھاچپا کے فیور میں ہیں یعنی آپ کے جو یہ مددے آپ بول رہے ہیں کہ بیروزگار یہ سب صرف منگڑنٹ کہانیاں چل رہی ہیں یہاں ویکاس بھی ہو رہا ہے یہاں ایلیویٹ ایک کوریڈور بن رہا ہے یہاں راجستریہ انورسٹی آگئی یہاں پر آپ کا آئیر ویدک کا کولیج آگیا یہاں پر روڈز بن رہے ہیں یہاں پر روڈز کے چونڑی کرن ہو رہے ہیں یہاں امرتی ہو جنہ چال ہو گئی یہاں پر صاف صفائی کے لیے کچڑا گاڑیاں ارے واہ آپ نے تو فیرے سیسے گنوا دی یعنی ایسے واقعی رام راجی آ گیا ہے خیر شام تیواری جی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں زلہ اپادیا اکشے سر سمام سوالوں کو لے کر سیدھے آپی کا انتظار تھا یہ بتا دیجئے ذرا کئی پڑ رہی تھی دبل نہیں ساگر میں تو ٹرپل انجن کی سرکار ہے بی جی پی کے اس کے باوجود بھی روزگار کی سمسیہ ہے پلائن میں ایک بڑی سمسیہ ہے پانی کا تو خیرہ کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے مدیپدیش کے سمست نیواسیوں کو رام نومی کی ہاردک شبکامنہ دیتا ہوں رام نومی بھگوان رام کے جنمصہ پر منائی جاتی ہے آج پورے دیش کے لوگ بھگوان سی رام جی کا جنمصہ بڑی دھوم دام سے منا رہے ہیں آپ نے جس بات کو چھیڑا جس بات کی آپ نے چرچہ کی میں آپ کو بتا دوں یہ بہی ساغر ہے جہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں تھا یہ بہی ساغر ہے جہاں لوگوں کو کس طریقے سے دے رہی ہے جس رام راج کی عبدالنہ کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے موڈی پریوار کی بات کر رہے ہیں دیش کے بھارت پریوار موڈی کا بجے نرہندر موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیٹے یہاں تمام لوگ بتا دیں کیا مڈی پور میں لٹی ان مہلاوں کی مہلاوں کی لٹی اسوٹا کیا موڈی جی کا پریوار نہیں ہے کیا اس دیش میں دو کروڑ بیروچگار یوباؤ جو گھوم رہے ہیں کیا موڈی جی کا پریوار نہیں ہے یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کو بتانا پڑے گی اور اس بار بغالتے میں نہ رہے بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ دیش بہتر طریقے سے سمجھ چکا ہے ان کی ہندو مسلکی سیاست کو اس بار وہ محبت کی دکان کھولنے والا ہے اس بار وہ راہود گازی کے ساتھ بھارت جوڑوں کی بات کرنے والا ہے اور نچت روپ سے انڈیا گڑھ بندر کی سرکار بننے والی ہے آپ مڑ کے دیکھ رہے تھے آپ مڑ کے کچھ دیکھ رہے تھے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنے برسوں بعد پانچ ہزار برس کا تیہاس ہیں جب تک کانگریس پارٹی نے رام کے نام کو رام کے استطر کو ہی نکار دیا سپریم کورٹ میں حلپ نامہ دیا پچیس پچیس بھگیل کھڑے کیے اس کیس کو بڑھنے نہیں دیا کیسے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کام کو انجام تک پہنچایا آج اس دیش کے آرات سپریم کورٹ کیا دیش کی بار آج رام اس دیش کے آرات ہے کڑ کڑ میں بیعب تھے اس کام کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تو وہ آج رام کی کرپا کی پاتر ہے رام کا کام کیا ہے تو اسی لئے رام کو لائیں گے یہ گیردی بہت چل رہا ہے بھگمان رام ہمارے آستہ کے ویسے ہیں ان کا نام یہ مردی آدھا پرسوتم ہم کو ان کو لے کے ڈانس ڈی جے یا نمائش تھوڑی گناہ ہے آدھانی موڈی جی رام کو لے کے ایسے آرہا ہے ان کے پوشٹ آرہا ہے رام بھگمان کو لے کے ایسے آرہا ہے ان کا بھڑے کر رہا ہے بھائیس جنوری کو پورو مرہوم پردان منتری راجید گاندی جی نے اس کا دور کھولا تھا اس سمیے کے تتکالین گرہ منتری آدھانی بھوٹا سنگھنے جا کے اس کی اس سمیادار سلہ رکھی تھی چونکہ وہ ختم ہو گئے آدھانگوادی اس میں آج ضرورت ہے ہم کو روجگار کی اس مددے سے بھٹکتے ہیں موڈی جی اور موڈی جی کیا جی بتائیں گے چار سو کلو جو آڈی ایکس آئے تھا اور پلوان ہے جو سنو جو طریقے سے پچھلے چناؤں کے پہلے بلاسٹ کر کے ہمارے سینکڑوں جوانوں کو اور نوجوان اور ہمارے جوانوں کو موڈی جی نے اس کی جانچ کر آئی وہ چار سو کلو آڈی ایس کہاں سے آیا چار سو پارکا ان کو اندیسہ ہے کہ چار سو پاس سیٹ آئے گی چار سو کلو آڈی ایس کی چار سو کلو آڈی ایس کی ہاتھ میں موبائل ہے جی تو سب کے پاس ہے سکول کے بیٹو بنانے کے لیے لے جاتا تو آب کیا نوکری ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری ہے کہاں جو ڈھونڈ نوکری ہے ہی نہیں ہے جو ڈھونڈنے جانا پڑے تو یہاں تو دعویٰ کر رہے ہیں بجے پی والے کی بہت نوکری دیئے بہت روزگار ہے کہاں ہے ٹوائلت کے پاس نوکری ملے ہی نہیں ہے ابھی فارم بھی بڑا پھر بھی اس کی فارم کی تو اپنی نہیں ہوئی ہے پیچھے سے کچھ بولو دے آجائیں کھڑو جائیں آپ بھی ہاں مہم نوکری تو بلکل یہاں پر اس طرح ہے کہ میں ابھی ٹوائلت پاس کر کے آیا ہوں یہاں میں نے بہت سی اپنے سیکٹر میں پرائیوٹ جوب کے لیے نوکری دی سرکاری تو دور کی باتیں سرکاری تو یہاں ملی نہیں رہی نوکری کہیں پر بے روزگاری کا مددہ تو ساگر میں بہت بہت ہی بڑا مددہ ہے یہاں پر یہ جو سب بول رہے ہیں کہ دھرم کی اوپر راجنیتی یہ راجنیتی ساگر میں بہت پروابیت ہو رہی ہے ہم جس سیکٹر سے آتے ہیں ہمارا صدر سیکٹر ہے وہاں پر وہاں پر بہت ہی زیادہ یہ سب راجنیتی ہو رہی ہے وہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کو روزگار کیلئے بولا جائے یا پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سرکار آئے گی تو یہ آپ کے لیے کیا نام سے روٹے بنائیں گی یہ اسکولے بنائیں گی وہاں پر سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا دھرم بچائیے اگر بی جے پی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو ہندو دھرم خطرے میں آ جائے گا ہاں کیا ایسا ہے؟ انیل کمار دکچ بتائیے انیل جی وہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کی بات ہوتی نہیں دھرم بچانے کی بات ہوتی ہے کہ دھرم کو خطرہ ہے بلکر صحیح بول رہا وہ دھرم کے نام پر بغلائی جا رہا ہے میں بھی یہ سستان پر رہتا ہوں جہاں مسلم بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں لیکن ہم دونوں میں آج بھی بھائی چاہ رہا ہے ہم لوگ میں کبھی بیوار نہیں ہوتا یہی ایس بھی بھارت کی دسویر دیکھئے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں پر ایک لڑکی بھی ہیں یہاں پر یوہا ہے آپ کا نام کیا کھڑے ہو جائیے پلیز ہلو میں نام ہرشا چوہان ہرشا یہ بتائے کہ ساغر کی ہی ہیں آپ لوکل نہیں نہیں مام میں یہاں پہ آئی ہو دو سال پہلے اجین سے ہوں میں تو ساغر میں آپ نے دو سال میں کچھ بدلات دیکھے یا آپ کو لگتا ہے کچھ کمی ہے یہاں پر مام ایک چلی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں زیادہ جوڑی ہوں تو وہاں پہ تو مطلب مجھے سارا ایڈوکیشن سسنم سہی لگتا ہے لیکک ریگولر خلاسز وغرہ ہوتی ہے دپارٹمنٹ وغرہ سب سہی ہے اور باقی ساغر دھیرے دھیرے مطلب ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پہلے کی استیتی اور اب کی استیتیتی میں سمحاؤں سو اچھی بات لائن آرڈر لائن آرڈر نکلتے وقت آپ سیف محسوس کرتی ہیں یہ میٹر کرتا ہے نا ایک لڑکی کے لئے اس لئے پوچھا میں نے سوال ایک منٹ کل ایک چار سال کی بچی کو اغوا کر کے اور اس کا ریپ کر کے اس کی ہتیا کر دی گئی آج آپ ساغر میں دیکھ لیجئے موتی رگر چورائے سے لگا کے بہریہ چورائے تک کس طریقے کے عمیت کاریے ہیں ابھی پچھلے ایک مہینے میں کتنے مڑر ہو گئے ہیں اور پولس کتنی سکریے ہیں آج ایک آم آدمی کو رام نومی کے جلوس میں جانے کے لئے بھی سوچنا پڑتا ہے پر سو تیرہ سال کے بچے کا ٹھرین کے اترتے ہی ذات قتل کر دیا گیا یہ ساغار کے حالات ہیں یہ مدبردیس کے حالات ہیں میں آپ کو بتا دوں کانگریس کا کام ہے آروپ لگانا آروپ اس لئے میں کہہ رہا ہوں دیش کا سب سے سرکچت سہر اگر کہیں ہے تو یہ ساغر ہے اس کا پروسکار بھاٹپا کی سرکار کو بھاٹپا کی سرکار کو ملا ہے اس لئے سرکچہ کچھ گھٹنا ہے گھٹتی ہیں اس کی ہم نمدہ کرتے ہیں اور آپ راجیوں کو جیل ہونا چاہیے اس کے ہم پکچہ دار ہیں لیکن کانگریس کی جس طریقے سے کانگریس کے سمائے میں کانگریس کی جہاں سرکار ہیں چاہے ہم پچھم بنگال کی بات کریں کس طریقے سے مہلاؤں پہ اتیاچار ہو رہا ہے اس بات کی بات کریں اس کا جواب میں پریانکہ گاندھ جیسے کی بہیا بات کریں آپ یہاں کے ڈی آئی جی ایس پی دیکھ لیجئے پچھلے ایک مہینے میں یہاں پچیس سے تیس گھٹنا ہو چکے کٹر واجوں کی لوگ گھر سے نکلتے ہیں مکرونیا سے لے کے بہریہ تک بیہار بنا ہوا ہے ساری بیوستہ ساغر میں ہوتی ہیں کرپیا کر آکے ایک بار آپ جا کے پھر برماندھو کریں ساغر کا کتنا اپنا رہے ہیں دکاس کی بات کر رہے ہیں کبھل سو دن کا سمائے مانگا تھا کہہے کے لیے تعالیٰ آپ کو جھیل کو ہم ساپ کر دیں گے بنا دیں گے کیا سو دن دس سال ہو گئے آج تک سو دن نے ہو پائے سڑکیں ہر روج بن نہیں ہیں نیم سے اور ہر روج کھڑ دیں ہیں مردم ابھی جو تھوڑا پانی گرا تھا سیو ریج کی جو لائن ہے آدھ آدھا پھٹو بن نکلی ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ سڑکیں تو بن رہی ہیں سڑکیں تو بن رہی ہیں اسی میں سو جائے اسی میں اتمنان کر لیں اسی میں اتمنان کر لیں سڑکیں بھی بن رہی ہیں آپ تو مجھ سے بات کیجئے کس چیز میں یہ مدے پر یہ فیکس پر بات کریں ہم ایک ایک فیکٹ میں آپ کو بتا سکتے ہیں پانی یہاں آ رہا ہے سکشا یہاں دے یہ جا رہی ہے آپ کے اور کیا چاہیے آپ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں سمارٹ شٹی نے سڑکوں کا جال ساگر کے اندر بچھا کے رکھا ہے آپ سمارٹ شٹی کی بات کر رہے ہیں سمارٹ شٹی دھراتل پہ آٹو ٹوریم بن کے کھڑا ہے آپ کھیل پڑی سر جائیے آپ چسمیں آپ آنکھوں پہ چسمہ لگا کے ساگر کو دیکھیں گے تو نہیں دیکھیں گے مارٹ شٹی کا یو آ لیکن بلائن کیوں کر رہا ہے روزگار کی تو سمجھ گیا کہ یہ پوکار کیوں ہے پھر دیکھیں پہلا مدد آیا تھا لائن آرڈر کی بہوستہ پورے مددی پردیش کی استطیق یہ ہے کہ آج دو لاکھ سے زیادہ مہیلائیں اور بچیاں اس مددی پردیش کی گائب ہیں اس سرکار کو جو کندل میں بیٹے ہوئے مہدی سرکار ہے اس بات کو جواب دینا چاہیے ہمارے بھاچپا کے ساتھ ہی بولنے دیں لائن آرڈر بہت اچھا ہے ہمارے پورے مددی پردیش کی استطیق یہ ہے کہ ہمارے اس پردیش کی مہیلائیں اور بچیاں گائب ہوتے جا رہی ہیں بھاچپا کو چندہ نہیں ہے اور دوسری بات پھرستہ چار کی بات ہے آج پورے مددی پردیش میں لگاتار مہا پھرست سرکار مددی پردیش میں اور کندر میں ہے آج چاہے رافیل کا معاملہ راہول گاندی جی نے اٹھایا آپ یہ بات مانکہ چلنا اس دیش میں جب سرکار بدلے گی تو جتنے کے ان میں بیٹے ہوئے منتری ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے جیل جانے کے لیے ٹھیک ہے اومیز جی ایک کومنٹ آپ سے راشتے اسطر پر جو گیر جروری مددے ہیں جو پھیکے جا رہے ہیں کمو بیس جو لوگ تانترک ببستہ کے انوسار جو بکندری کن ہوتا ہے جو سنسط میں جا کے ہماری پڑی پنچائت میں یہاں سے ہم لوگ بیستے ہیں وہ یہاں کی بات اٹھانا چاہی ہے لیکن یہ راشتے اسطر سے جو گیر جروری مددے فیق دی جاتے ہیں جنتاں انہیں وہ علشتی رہ جاتے ہیں ساگر کا بیکاس کا مددہ جب ہوگا جب یہاں کے اسطحانی جنپدری دی اس کو سدد سے محسوس کریں گے بشبک گروہ بننا ہے اس کے لیے سوستہ شریر ہونا جروری ہے سکچت ہونا جروری ہے بنیادی مددے جو ہے آپ کا ماملہ ہوئے اس دوران نشط طور پر بہت زیادہ دیولمنٹ دیکھنے کے ملا ہے چونکہ جس طریقے سے جی ایسٹی لیا گیا ہے اور اس کو بابس دیا گیا ہے تو وہ بنیادی کانکریٹ سیمنٹ کانکریٹ کا بیکاس تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ یدی بیکتی بیکاس کی بات کریں تو سکچا کہاں ہے سواس کی کیا اسطح دیاں ہیں ساگر کا بی ایم سی دیکھ لیجئے تین سو کروڑ کا مانو ایک اسمارک بن گیا ہے وہاں پہ جائیے اگر کسی کوئی علاج بل جائے تو اتنی سمسیہ ہیں پھر بھی ساگر میں آٹھ میں سے ساتھ میں کمل کیوں کھلا ہے پھر اگر وادے پورے نہیں ہوئے اس کے لیے جمعیدار کونگ دیکھئے کموبیس یہ دوربھاگ گیا ہے کہ لوگتانتر میں لوگتانترک ووستہ یہ ہے کہ کئی پرکار کے آپ کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ آپ اپنے پسند کا آپ کو ممیوات چونیے لیکن انہوں نے ایک پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کی طرح اس دیش کو دو دل یہ ووستہ بات دیا ہے اور دونوں دل جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے راستر سے جو مدے بھیگتے ہیں جنتہ اس مولوچ کے لیے آتی ہے اور یہ کمجوری جو ہے کانگریس کے بھی ہے وہ اچھا پیپاک سے ثابت نہیں ہو پا رہی ہے بھارتی جنتہ پائیٹی لوگ نماؤں مدے لاکے جنتہ کو بھانتما گروپ سے اپنے طرف کر کے وہ بھوٹ لے آتی ہے تو کانگریس بھی دوسی ہے اور جب لوگ آتے ہیں جو باستر میں گروہ کام کرنا چاہیے وہ دونوں نہیں کر رہے ہیں بپکش مضبوطی سے آواز اٹھا ہی نہیں پاتا جو بھال وہاں سے پھیکتے ہیں وہ اسی مولد جاتا ہے بپکش بہت مضبوطی سے آواز اٹھاتا ہے بہت طاقت سے آواز اٹھاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم آواز اٹھاتے ہیں یہ ایڈی کا استعمال نیتہ کانگریس چھوڑ کے کئی اور چلے جاتے ہیں آقی بعد کمپیٹ ہونے دونے کہیں نہیں جاتے ہیں اب آپ کل کا ہی کام دیکھ لیجے چندوارا میں ہمارے سمانیہ کماللات جی پورا انہیں پورا دیس موڈی سے لگا کے ساہے تک سمانیہ کماللات جی کے پیچھے لگا دیئے ان کے بنگلے پہ پلس پہنچا دی جب کماللات جی جیسے نیتہ کے ساتھ یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو آپ سوچو کہ یہ عام آدمی کے ساتھ اور عام کانگریسی نیتہوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے پچھلے پانچ سے آٹھ سال دس سال کا آپ ادیاس اٹھا لیں چاہے آپ سرکی اٹھا لیں چاہے آپ کھرائی اٹھا لیں اور چاہے آپ رہلی اٹھا لیں جو آدمی کانگریس کا نام لیتا ہے اس کے گھر بلڈوجر چل جاتا ہے اس کے گھر گولیاں چل جاتی ہیں اس کے گھر لاتھی چل جاتی ہیں یہ استطیعہ مدبردیس کی اب بتائیے بچارہ ایک عام کانگریسی لیکن پھر بھی ہم لوگ جب تک جان میں جانے ہم لوگ بلکل لڑیں گے اور عام آدمی کی بات سڑکپن لے کے آئیں گے اور ان تانہ سائیوں کا بھروت کریں گے ہمارے شوہ میں کانگریس کی پروکتہ یا جو بھی کانگریس کی پرتنیدی ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور صبح تک معلوم پڑتا ہے کہ کچھ اور کانگریسی نے پارٹی چھوڑ دی ایکچولی کیا ہے کی بکاس کے مددے سے جب جب بھٹکا ہوگا تو یہ حلکتیں سامنے آئیں گے زندگی کو جل گئی بتائے اس کے میں آخری وقت پہ کیا خاک مسلمہ ہو گئے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب پوری زندگی کانگریس کانگریس نے بہت کچھ دیا لیکن یہ کیا ہے کہ ہتاس ہو رہی کانگریس ستہ سے دور ہے کچھ کام ہو نہیں جائے پیسہ دھنبال جو ہے حلت بیکتی کی ضرورت ہے تو یہی بجائے کہ ستہ کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں ہم پھر کہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جب جب یہ نعرہ دے گی چالسو پار تو یہ منوبہ گیانک دسٹی کون ہے منوبہ گیانک دسٹی کون میں وہ جنتہ کو یہ بتا دے گی کہ ہم تو جیتا ہی رہے چالسو پار آئیں گے میریٹر اسٹابلش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر جنتہ کو لگتا ہے کہ ہم کی اپنا ووٹ برباد کرے لیکن ایک سوال میرا یہاں پر یہ ہے یہ بتائیے کتنے سمیہ سے آپ بیجے پی میں تیرہ سال ہو گئے کیونکہ جہاں جہاں ہم گھوم رہے ہیں وہاں جب میں کانگریس کی جو چھوڑ کے جاتے ہیں بیجے پی میں شامل ہوتے ہیں ان کی بات کرتی ہوں تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو کانگریس کی نیتا اٹھاتے ہیں کہ بھئی جو پرانے بھاچپائی ہیں دری اٹھاتے رہ جائیں گے جو نئے نئے آ رہے ہیں وہ ملائی کھا جائیں گے نہیں ایسا آپ کا سوچنا ہے میرا نہیں وہ شکایت وہاں سے ہاں تو ان کا سوچنا ہوگا یہ یہ استطیتی کانگریس کے اندر ہے کانگریس کے اندر یہ استطیتی ہے کہ پچھلے دنوں یہ سبھی لوگوں نے ہمارے پترکار ساتھیوں نے ایک ویڈیو اور ایک خبر چلائی تھی کہ گیاپن کے دوران دونو جلادک چھا آپس میں بھڑ گئے یہ استطیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ایک پریبار ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھی بیکتی آتا ہے وہ ایک پریبار کی طرح آتا اور پریبار کے ساتھ ہم لوگ ایک ساتھ رہ کے دیش کے دیش کے کلیار کے لیے جن سیوا کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور یہاں تک یہ چار سو پار کی بات آئی کانگریس مکت بھاچپا بھارت کی بات ہوئی تھی بھاچپا ہو جائے تو کوئی دکھ نہیں بھاچپا بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک مسن کی طرح کام کر رہی ہے راستواری سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے ہمارے ہاں پر یہ بات مہینے نہیں رکھتی ہے کہ کون ویکتی سیڈز پہ ہے ہم سب ایک پریبار کی طرح کام کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا میڈم ڈتے بھی کانگریسی ہیں سب بھاجپاہ میں جاتے جا رہے ہیں ساغر ایک سب سے بڑا ادھاران ہے یہاں منتری گوین سنگھ راجپور جی جو کانگریس سے بی جے پی میں گئے ہیں یہاں کے مہاپور سشیل تیواری کانگریس سے بی جے پی میں گئے ہیں یہاں کے راج منتری آدھرنی رائن سنگھ مغلپور جی ہو رہی تھی بھارت ورش میں سوال میرا بہت مہت پونھ ہے اور آپ جب آپ دینا چاہیں بھارتی جنتہ پارٹی آخر کیوں ایسا کرتی ہے کہ بھوپال سانسد سادوی پرگیا جی کا ٹکٹ کارٹ دیتی ہے وہ تو ہندوتو کی پرورتک ہے نا ہندوتو کی لیکن 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 ایسے تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے چہرے جو ہندوتو کی بات کرتے ہیں ان کو ٹکٹ کارٹ کر نیرو سکول آف پولٹکس کے اشوک چوہن جی کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ نریند موڈی جی کو پتا ہے یہ دھرم کی راج نیتی سے ان کا کچھ ہونے نہیں والا ہے بات بکاس کی کرنا پڑے گی اور کانگریس کی بکاس کی کانگریس کی بکاس کی نیتی کو لانا پڑے گا اسی لیے کانگریس کے نیتاؤں کو لاکہ ٹکٹ دینے کا کام کر رہے ہیں یہاں اس طرح بہت شانتی ہے یہاں بھی پوچھ لیا جائے یہ پوری چرچہ سے کیا سمجھ پا رہے ہیں یہ مائک میرے پاس اس میں یعنی جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے کیا سوال ہے آپ کا میں سوال پوچھ لوں گے جس میں پوچھنا ہوگا ٹھیک ہے تیواری جی ہو کیا رہے ہیں لتا وانکھینے جی کہاں رہ گئی لتا جی چکہ آج رام نومی کا مہا پرب ہے اسٹیمی کا بھی آج انتیم دینے اور مہیلہ ہونے کے ناتے گھر میں پریجن میں بھی جہاں ان کے انیک کارکرم ہے اس کے کارنبہ سہر میں ہے میں تو ایک بات پہ ہنسرا ہوں میں تو جو کانگریس سے آ رہا ہے ان کو ہم سیوکار کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک کارکرتہ کے روپ میں بھارتیانتہ پارٹی کی وچاردارہ کو لے کر کام کر رہا ہے لیکن درباق درباق اس بات کا ہے کانگریس نے جو یہاں پر پتیاسی اتارا ہے جو بہاں کا فیوج بلپ ہے اتارا پردیس کا جو بہوجن سے لڑا سماج بادی سے ایسے فیوج بلپ کو ساغر کے اندر کے پاس کوئی کار کرتا نہیں ہے سانسط کا چلاو لڑنے کے لیے ایک اتارا پردیس کا ایک بیکتی کو لاکے یہاں لڑا رہا ہے پیراشوٹ لینڈنگ کرائی گئی آج سیام بھئیہ سے پوچھو ان کے دل کا درد ہم لوگ جندگی سے دیکھ رہے ہیں بھئیہ کو محنت کرتے کرتے بھاچپا میں آج سیام بھئیہ کی کیا استطیع ہوانی تھی بھاچپا میں اگر بھئیہ کہتے ہیں کہ ہم سنتوش تھے تو ہم بتائیں آج یہاں کے جو بچارے بھاچپائی ہیں جو بلکل ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہ بچپن سے ساتھ میں پولٹیکس کر رہے ہیں ان کو درکنار کر کے کانگریس سے آئے ہوئے لوگوں کو ستہ دی جا رہی ہے یہ استطیع ہے دل بدل کی دور میں کئی بار جنتا خوش ہوتی ہے کئی بار وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے لیکن جس طریقے سے دل بدل اس میں پہو رہا ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتا پائیٹی کو جنتا کی ناراضگی کی کوئی ڈر نہیں ہے تو اس کا کیا کاران ہے یہ جنتا کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے کیوں بھئی جنتا جناردن ہے نا نہیں آپ سے بہت بات کیونکہ جنتا ساتھ میں ہیں اس لئے جنتا جناردن کا ڈر نہیں ہے پوری جنتا ساتھ ہے کیا جنتا بلکل بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ہے اس کا میں ایک پروپ دے رہا ہوں آٹھ اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ جاری ہوا جس میں آپ کے ہی بھارتی جنتا پارٹی کے ایک بہت برشت نیتا ہے جو ابھی جنہیں بھارت ان سے سممانت کیا گیا لالکشن آدوانی جی نے ایک ریٹ پیٹیشن ڈائر کی تھی سپریم کورٹ میں کی ای بی ایم فری فیر این ٹرانسپرینٹ ای بی ایم میں نا نسپکش نا ستند نا پاردر سی الیکشن چناؤو نہیں ہوتا ان تینوں چیزوں کو سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا اور ان کی بیل کو ایکسپٹ اپیل کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ بھارت نیرواشن آیوک کو ڈائریکشن دیا کی ای بی ایم پر وشواس نہیں آپ کو میں بات میں نہیں بولا یہ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ بولا ہے کی بھارت بھارت کی سمجھ گئی لیکن ای بی ایم چناؤ چاہیے نہیں چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے جس ڈیس ٹیکن جی باقی کچھ تو کرنا پڑے جادو جادو کرنا پڑتا ہے مجھے ای بی ایم پہ بی وشواس ہے اور بھارت جنت پارڈ اتنے کو کرت کر رہی اس پر وشواس ہے اب بہت بڑا بحث یہاں پر چل رہی تھی جو دل بدل ہوتا ہے تو میں سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں یہ بہت بڑی لڑائی ہے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے سمیدھان کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں راجکمار پچوڑی جی یہاں پر کھڑے ہوئی ہے میرے بڑا بھائی اس کے علاوہ جتنی کانگریس پارٹی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے پوری سمیدھان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہاں پر بھاجپا شاشن راج یہاں پر ہو چکا ہے جو بھاجپا نے کوکرت کی ہے بھاجپا کی جو گھنڈا گر دی بھاجپا کی جو تانہ شاہی ہے اس کے خلاب ساغر کی جنت کھڑی ہوئی ہے بھرم دد دو جی سے لے ساغر کی تانہ شاہی کی خلاب سب اندر سے آباز لگائیں گے اور اس بار راہ لاندی کی لہر ہے اور کانگریس کا پورا پورا دب دب کیا ہے ایک لاک پرتیش مہیلاؤں کو دیا جا رہا ہے جو موڈی جی کی گارنٹی ہے پوری طرح سے پھے لے 15 لاک کس کے کھاتے میں آئے آپ مجھے بتا دیں آپ پترکاری کرتی ہیں پترکاری تا کرتی ہیں آپ مجھے صرف راحل گاندی کی امانداری پسند ہے راحل گاندی کا کانسٹیٹویشن پر بھروسہ پسند ہے بھارتی جنت پارٹی کانسٹیٹویشن پر بھروسہ نہیں کرتی ہے راحل گاندی کانسٹیٹویشن پر بھروسہ کرتے اس کے لڑائی لڑائی جائی میڈم آپ جو بھگو بھگو اور آپ ساگر میں بی جی پی کے جو بدائی کے انسٹیٹویشن ساگر کھانے ہو جائیں گے تو بیٹر فریم من پائے گا ساگر بکاس ہوا مر بکاس ہوا ماننی کیمنی منتری کا نمبر ون ماننی یہ چنو ہوئے ماننی بھاچ پا کے بڑے بڑے نیتا ہو جان ہو کا نمبر 3 آپ ہمارے کانگریس کے منتری دیکھ لو ان کا وہ ہی گھر بھی آج گر ہو گیا بگیا کچھ ہو گیا جی کانگریس ہے کانگریس پیسہ نہیں کمایا جنت داگی سیوہ کی ہے اور آج جی بی جی لوگ یہ کھڑے ہیں کانگریس جو سرکچت رکھ آئی لوگ تنتر کے ساٹھ سال میں کانگریس کے راج آج جی بول لائے نا کانگریس کا لوگ نرمال کرنا ہاتھ کہہ رہے کہ بی جی سفل ہوئی اس میں کانگریس کا یوگ دان ہے آج ایک منتر لوگ تنتر خطرے میں لوگ تنتر کو مٹانے کا کام اگر کسی نے کیا تو سریمت اندرا گاندی نے کیا پچی پچیس 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 1975 کو اس دیش کے اندر آپ آت کال لگاتے ہیں آپ آت کال میں راشت بادی بچار زارہ کے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے سما چار پتروں کو بہی چھاپنا پڑے گا جو سرکار کہے گی ریڈیو اسٹیشن بند کر دیا جاتے ہیں لوگوں کو جیلوں میں دی جاتی ہیں آج راج ناج سنگ اٹل بیاری بات پہ تمام لوگ جیلوں میں ٹھوز دی گئے ہماری راج مات سندیا جو گووالیا جیل میں بند یہ لوگ تند کی بات کر رہے تو کانگریز کی سرکار ہے جنہوں نے 1975 جنہوں 1975 کو آپ پہ لگ یہ بھرشتہ چار کی کر رہے بھو پور سے لے کر جمین سے لے کر آقاس تک اگر بھرشتہ چار کا کام ہوا ہے تو کانگریز کی سرکار میں ہوا ہے 2014 2014 سے نریند موضی جی کی سرکار ہے کوئی ایک بھرشتہ چار کا روپ لگ جنہوں نے بس بھی تیسری مہا سکتی کو اپنے پوکران میں پہلا پرمانو پرکش اندرہ جی نے کیا بھر مائلہ مائلہ سکتی اندرہ جی نے کیا بنو کا راشتی بنو کا راشتی اندرہ جی نے کیا بینکو کا راشتی اندرہ جی کیا اندرہ جی کے بارے میں اندرہ گانجی کے بارے بات کر رہے پتہ کر رہے اندرہ گانجی کون تھی جی کمت بڑا مائلہ دوس کوریش بلک جلہ سہر کانگریس کمیٹی میں سر پردھم سیام بھئیہ سیام بھئیہ جواب جواب آپ نے بھئیہ سنے انہیں سن لی سیام بھئیہ 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 سیام بھئیہ سیام بھئیہ بھئیہ اور امیز بھئیہ دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں پہ دونوں لوگوں نے بھولا سب سے پہلے بھرمدت بھئیہ بھولا بے روز گاری اور دوسرا امیز ہتاس نراز ہو کے جا رہے ہیں تو بھرمدت بھئیہ میں کہنا چاہتا ہوں سوک کرنے کی عمر میں ہم نے سبر پالنا سیکھ لیا اس سے زیادہ آپ گمبیر بھیکتی ہیں سب سمجھ سکتے ہیں سیام بھئیہ اور آپ کے لیے دو سب زیادہ نہیں اندرہ جی اپنے آپ میں سکتی تھی اور رہے اور رہیں گی آپ ہم سے زیادہ ان کے بارے میں کر چکے ہوں گے جب آپ نے بولا اور لوگ تنتر کو لوگ تنتر کو سب ہی مانتے ہیں اگر آپ نہیں مانتے اسی لئے آپ چار سو پار کہہ رہے ہمارا یقیدہ بابا صاحب پر اور اس سمجھ دس سال کے اندر ایک سٹ پر سنٹ بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا روپیہ کی قیمت تیرہ سی روپیہ ڈالر ہو جاتا ہے پردان منتری موڈی جی نے کہا تھا جس دیس کا روپیہ کرتا ہے اس دیس کا پردان منتری گرہ ملنا چاہ رہے تھے تو بارہ بار جب تم پورے بشمہ گھومت رہے پورے دیش سمجھ گھومت رہے بڑھ رہے چیلو کی طرح تو یہ بتاؤ کہ پورے کے پورے دیش وں بڑھ گئی ہا آپ یہ لوگ یہ جو ہیں یہ پہلے جو موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے اب وہ کار میں گھوم رہے نا آپ پیٹرول جلو رہے نا آپ موبائل رکھ رہے نا آپ پہلے لینگ لائن بھی نہیں لگواتے تھے جب کانگریس کا ساسن تھا اب سمارٹ فون میڈم جب پچیس پیسے ہمارے منمون سنگھ نے بڑھ آئے تھی تو سریمتی اسمیتی رانی جی چونیے لے کر اور بولے کے اسے سے کر رہی تھی کہ آج اسمیتی رانی بتائیں گے 108 پیٹرل ہو گیا ہے آج 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 وہ کھاں گے اور میہگائی کوئی مطنی بات کون کرے گا بکاس کی بات کون کرے بچ روز گار آج آج میڈم جو روز گار چل لگی ہے بہت جنتا مہ ڈی 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 ہی رہتی ہوں